اللہ الرحمنہ ہیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اٹھائیس اکتوبر سمار کا دن پہلے آپ کے سامنے جو خبریں وہ رکھنوں اس کے بعد پھر تفصیل اور اس کا خلاصہ عمدان صاحب کو اڈیالہ جیل سے جو نکالنے کی تیاری ہیں اس میں بریت کا آخری کیس جو ہے وہ لگ چکا ہے اس کے ساتھ سا جو تھوڑا گروہ آج ان کا بھی بڑا اجلاس ہو رہا ہے چھوڑیسویں ترمیم کیا ختم شد ہوگی تحریکیت صاحب نے بہت بڑا فیصلہ کیا جوڈیشنل کمیشن کا حصہ بننے کا کیا یہ درست فیصلہ ہے یا غلط اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ چیف کے گلے میں پڑ گئے ہیں اب لگتا ہے تمام لاد پیار ختم ہونے جا رہا ہے خان کو مائنس کرنے والے کس برے انجام کا شکار لندن ایرپورٹ پر قاضی کے ساتھ کیا ہوا نواز شیف کو گندے انڈے کس نے مارے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جے یو آئی کے ابھی مولانا کے گھر کے بھیدی نے ایک نیا راز کھول دیا چیف جسٹس جیجا فریدی پر بڑا نیا وار بھی کرنے کی کوشش و ستائیسوی ترمیم کی پہلی شک بھی سامنے آگی اور سپریم کورٹ کے بڑے الیکشن ہے وہ کلابی سنکوں پر تیار ہے لیکن نکلیں گے کم اس کے ساتھ سیکٹری داخلہ اور میجر کی فیملی میں شدید لڑائی بھی ہوئی جیتا کون ایمان مزاری اس کے شوہر کو ابھی کس کیس میں گرفتار کیا گیا اس کی بھی تفصیل میں آگے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ کا اجلاس ہے اس کی تفصیلات ہو سکتا ہے اگلے وی لوگ تک آئیں کیونکہ اجلاس ابھی جاری ہے اس وقت معاملہ چھبیسوی ترمیم کے بعد ستائیسوی ترمیم کی طرف بھی جارہا ہے کہ اگر جس طرح یا یا فریدی کابو نہ آئے تو پھر ستائیسوی ترمیم کرنی پڑے گی اور اس کی جو پہلی ابھی شکائیت مسفدے کی بڑی خطرناک ہے کہ سپریم کورٹ کے دو چیف جسٹس کا معاملہ تھا حکومت وہی سے شروع کرنا چاہ رہی ہے جہاں منصور علی شاہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئینی ادارت بنچ سوری معاف کی جگہ یا یا فریدی اور دوسری طرف جسٹس امین الدین خان کا نام یا یا فریدی اور امین الدین خان آئینی بینچ کے معاملات امین الدین خان کے پاس یعنی منڈیٹ اور اس آئینی بینچ کے آپ کو پتہ ہے سربراہ بنا کے یہ چیف جسٹس کی طرف راستہ بھی ہے اس کے بعد یہ لوگ مزید بارداتیں بھی ستائیسوی ترمیم میں شامل کریں گے وجہ مخصوص نشستوں کا جو انٹرا پارٹی کا اور بہت سر اور معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں حکومت کوشش ہے کہہ رہی ہے کہ کسی طرح یا یا فریدی پر دباؤ یہ بڑھایا جائے کہ ستائیسوی ترمیم لیکن ان کے ہاتھ سے یہ آئینی معاملات ہیں جس کا انہیں خطرہ ہے وہ لے لیے جائیں اس پہ رانہ صنو اللہ نے بیان بھی دے دیا سیدھا صاف صاف انہیں لگ رہے کہ جسٹس منیب اور منصولی شاہ کے کہنے پر یہ چیف جسٹس بنے ہیں اب دیکھیں اس وقت منصولی شاہ کے سوری یا فریدی کے بارے میں جو ہے وہ حتمی کوئی آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ چھبیسوی ترمیم کے بعد جو جاجے لگے ہیں اس میں ظاہر ہے ایک تو رپورٹ ہے کہ انہیں کہا گیا منصولی شاہ اور منیبختر کی طرف سے حضہ اٹھائیں جاجے حلف اٹھائیں ورنہ امیر الدین خان بنیں گے قاضی پارٹو دوسرا اسٹیبیشمنٹ کی منظوری کے بغیر یہ فیصلے آپ کو پتہ اس طرح ہو نہیں سکتے چیف جسٹس اس وقت تک لگ نہیں سکتا کہ جب تک اسٹیبیشمنٹ کی مرضی شامل نہ ہو تعاون شامل نہ ہو اس کی بڑی مثال آپ دیکھ رہے جیسے منصولی شاہ صاحب کو روکا گیا تو اس لئے چھبیسوی ترمیم جو کی گئی اس سرکس لگائے گی وہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں اب یہی آفریدی صاحب کی طرف سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے جو فیصلے سامنے آئیں گے ان سے اندازہ ہوگا اور آج کا فل کورٹ اس کا بہت بڑا معاملہ ہوگا انہوں نے ابھی پہلے ہفتے میں اپنے سامنے تقریباً چھے سو سات سو کیسز جو لگائے ہیں یہ بہت بڑا شیڈول سامنے آئیں ان کے اور اس میں مخصوص نشستوں کا معاملہ صرف ایرستہ آگیا کیونکہ قومی سیملی کے سپیکر یاد صادق نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانیں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہم فیصلہ الیکشن کمیشنر کا مانیں گے ہم تحریک انصاف کو نشستیں نہیں دیں گے اب یہ یا فریدی صاحب آج جو فل کورٹ میں اور باقی ججز جو ہیں جن کا فیصلہ تھا اس پر وہ اگر یہاں توہین عدالت کا نوٹس جاری کرواتے ہیں الیکشن کمیشنر کو چیف کے خلاف آرٹیکل سکس لگواتے ہیں تو پھر اس معاملے پر نظر آئے گا کہ وہ کتنے سیریس ہیں کمل شوزب نے ایک درخواہ سپریم کورٹ میں ڈال دی ہے اب سینٹ میں خیبر پختونخواہ کے انتخابات بھی نہیں ہوئی یہ یاد رکھیں دونوں جو ایوان ہیں وہ مکمل نہیں ہیں آٹھ مہینے ہو چکے ہیں آٹھ مہینے ایاز صادق نے یہاں پر بیان تو بہت بڑا دے دیا ہے لیکن انہیں اب یہ اندازہ نہیں ہے کہ قاضی فائز اب نہیں رہے اس دنیا کو مطلب سپریم کورٹ میں نہیں رہے جو الیکشن کمیشنر کے وکیل بھی ہوتے تھے خود اور جاج بھی ہوتے تھے یہ یا فریدی کا طرز عمل آپ کو پہلے کیس میں کھل کے سامنے آ جائے گا اب تحریکیت صاحب نے اسی لیے پھر جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا بھی جو اعلان کی ہے یہ تیرہ رکنی جو عراقین پہ بنا ہوئے پارلیمنٹ اور سینٹ کا اس میں اپوزیشن کے دو لوگ بڑے انتہائی اہم لوگ ہیں اب یہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، فیڈرن شریعت کے اندر جو ججز ہیں ان کی تقرری، ان کی جو پرفارمنس ہے ہر چیز کو میجر کرے گا جو بینچ بنیں گے وہی بینچ فیصلہ کریں گے جوڈیشل کمیشن ان کے نام بنائے گا اور بینچ فیصلے کریں گے سارے آئینی اس لیے اس میں ایک تہائی کے لوگ بھی جلاس بلا سکتے ہیں تین لوگ بھی اگر کہیں اور صدق سیر سے تو فیصلہ مانا جائے گا یعنی تیرہ میں سے اگر سات آٹھ لوگ بھی کوئی فیصلہ دیں گے کون سا جج لگانا ہے، کہاں لگانا ہے تو وہ تسلیم ہوگا اب اس میں کوئی رکن شرکت کریں نہ کریں کمیشن کا فیصلہ چال آگے چل سو چال اپوزیشن کے دو جو عرقین ان کا کردار اسی لیے بڑا اہم ہوگا اور یہ نام دیں گے عمران خان ظاہر ہے تحریکن صاحب سے پوچھ اپنے وہ ڈسکیشن کے بعد سپیکر نے ایک خط لکھا تحریکن صاحب کو شمولیت کا اب چھبیسویں ترمیم میں دیکھیں تحریکن صاحب نے مخالفت کی تھی فارم فورٹی سیون کی حکومت کی بھی ابھی مخالفت کر رہے ہیں اسیملیوں کی بھی مخالفت کر رہے ہیں لیکن کیا انہیں جوڈیشن کمیشن کا حصہ بننا چاہیے یا میدان خالی چھوڑ دینا چاہیے تو میرے خیال میں تنہیں حصہ بننا چاہیے آپ دیکھیں منصور شاہ اور یایہ فریدی کے نام پر جو ابھی معاملہ جو کمیشن بنا اس میں تحریکن صاحب نے شرکت نہیں کی اس کے باوجود یہ لوگ یایہ فریدی صاحب کا نام میں انہوں نے منظور کروا لیا تو تحریکن صاحب کو میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ ہیں اس کے لیے بڑے بڑے نام ہوں گے اب دیکھیں دو نمبر نظام تو انہوں نے بنایا ہے لاؤ آف دا کنٹری تو بنا لی ہے فارم فورٹی سیون کبزہ گروپ ہے اس پر اسیملیوں بھی موجود ہیں لیکن انہیں اس کا حصہ بننا چاہیے وہاں پر اپنا اتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے مضاہمت کرنی چاہیے کوئی بڑی واردات ہو کم از کم یہ لوگ وہاں موجود ہو عوام کو آکے بتائیں تو صحیح مخالفت کا ووٹ تو آن ریکارڈ آئے بدماشی تیزوں لوگ جو کرنا ہے وہ کریں گے لیکن کوئی روکنے کے لیے آگے سے کوشش تو ہو بلکل میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اب دو اے معاملات سپریم کورٹ کے ایک تو الیکشن بھی ہیں آپ کو پتہ اس میں تحریک انصاف کے منصور احمد خان کاکڑ لڑنے الیکشن اور باقی چاروں صوبہ سے بھی نائب سردل ان کے تحریک انصاف کے تمام مقلعہ کو ہدایت ہے کہ وہ منیر احمد خان کاکڑ کو ووٹ دیں ان کے مقابلے میں احسن بھون اور آزم وزیر تارل کا گروپ ہے اور وہاں بڑی بھاری فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور دباؤ بھی ہے کیونکہ یہاں منصور علی شاہر منیر بختر سمیت تمام ججز کے استیفے کے لیے کوشش کرنی ہے اسمہ جانگیر گروپ ہے یہ احسن بھون اور آزم وزیر تارل کا گروپ آپ کو پتہ ہے اس میں ان کے جو میاں روف ادا ہیں اور مزید کیشہ بات ہوں کہ دونوں جو امیدوار ہیں صدارتی امیدوار دونوں بلوچستان سے یہاں باقی جماعتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے جمعیت علمہ السلام کے سیلیٹر کامران مرتضا یہ بھی پوری کوشش کر جماعت اسلامی بھی ہے تو بہت ساری اور پارٹی ہیں بھی اس میں چھبیسویں ترمیم کے بعد کیونکہ ستائیسویں کا معاملہ جانا ہے یہ یاد رکھی گئے اپنے ذہن میں میں بار بار اس بات بھی سٹرس کر رہا ہوں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اس میں پوری کرنے کی کوشش ہوگی اسی لئے صدر ہائی کورٹ بار اسد بٹ منظور جو ہے اس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر یہ اس طرف معاملہ جائے گا تو ہمیں چھبیسویں ترمیم کے خلاف اتجاج کرنا ہوگا کیونکہ پھر الیکشن کے علاوہ اور بھی نئے قانونی محاص بھی کھلیں گے عدالتوں میں معاملات بھی ہوں گے اور آج بھی دیکھیں خان کے کیسز کا معاملہ ہو تو تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں چھے کیسز تھے اس میں ملتوی ہوئے ایک بشا بی بی کا ملتوی ہوا ہے درشتگردی میں جو نو مئی کے کیسز ہیں اس میں حلیم آگل شیخ کو آج نو مئی میں اور چودہ مارس دو مقدمات میں زمانت بھی ملی آزم سواتی کو بھی چھبیس نوبر تک زمانت ملی ہے مسرد چیما اور رائے حسن نواز ان دونوں کو نو مئی کے مقدمات میں دو نوبر سے شامل کیا تفتیش کرنے جا رہے ہیں اب تحریکین صاحب کو سٹریٹیجی بہت ساری بنانی ہے خان کے کیسز کا میں آگے چل کے بتاتا ہوں ایک تو انہیں جی یو آئی کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوگے اور بہترین بنانے ہوگے عمر یو کے بھی سٹیٹمنٹ ایک آئی ہے کہ جو نئے الیکشن کا مطالبہ ہے اس میں ملانا کے ساتھ کھڑے ہیں چھبیسویں ترمیم کے دورانبین کا اتحاد تھا اور ملانا کے ساتھ ایمیل کا رتجاجی مہم چلانے کے لیے کمپین چلانے کے لیے بھی ایک دوسری کی ضرورت انہیں ضرور پڑے گی اور تحریکن صاحب کی کوشش ہے کہ جہاں تک میری اطلاعات ہے کہ ملانا فضل نے مان کی ملانا خان سے ملاقات ایک دفعہ ہو جائے اگر یہ ملاقات ہوگی تو پھر یقین کریں بہت سارے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے وہ ظاہر ہے خان صاحب خود فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے خان کے کیسز کی میں بات کر رہا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی بریت کی درخواست ہے یہ کل آمیر فاروق اور میاں گل اصل کی عدالت میں لگ چکی ہے اور یہ آخری سماعت جو تھی دو اکتوبر ہو چکی تھی بریت کی اس میں رہائی تھی خان کی اب اسلام آدھائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ریفر سے فیصلہ دینے سے پہلے روکا ہوا تھا اعتصاب عدالت جو پہلے بری تھی انہوں نے خان کی رہائی کی درخواستیں مسترد کی تھی تو یہ فیصلہ پھر اسلام آدھائی کورٹ میں چیلنج ہوا یہ خان کا اس بنیاد پہ آخری کیس ہے ویسے دو توشہ خانہ ٹو اور القادر نیب اور یہ نو میں یہ تین ہی کیسے سے اس میں یہ والا کیس آخری کیس ہوگا اب پوری قوم کے سامنے یہ بات تو دیکھیں سامنے آ چکی ہے کہ خان کی رہائی لازمی ہے اسی لئے کوشش ہے کہ خان پر دباؤ ڈالا جائے ورنہ دیکھیں ایک شخص پہلے سے جیل میں موجود ہے مزید سختیوں کے کوئی ضرورت نہیں بنتی سختیاں کس بات کی کی جائیں کہ آپ ہماری بات مانجھیں ہماری بات تسلیم کر لیں اس نظام کو چلنے دیں رہائی کریں باہر آکے تجاجی مہم نہ چلائیں اب یہ سارا معاملہ اسی لئے کیا جا رہا ہے اور پھر یہ جو آساب توڑنے کا معاملہ ہے اس میں یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں انہوں نے جتنا خان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے حد کر دی چودہ چودہ گھنٹے عمران خان بجری بندے کندھیرے میں کمرہ کہہ دے تنہائی میں بیٹھے ذرا آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے دیکھیں میں ہو سکتا آپ کو سمنا یہ بھی ویڈیو کی ذنب ناؤ تاکہ آپ کو سمجھ آئے باہر کی دنیا سے رابطہ کاٹ دینا بلکل ہر قسم کی ملاقات بند کرنا اخبار تک نہ دینا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ایک ایسا شخص جس کے باہر میں جاننے کیلئے دنیا پہ تاب ہو اسے یہ نہ پتا ہو باہر کیا ہو رہا ہے یہی سب سے بڑی عذیت ہوتی ہے اور پھر خوراک کے نام پہ کھانا جان بوجھ کے ایسا دیا جائے اب زیر بوکے پیٹنے سانے کھانا ہے کچھ نہ کچھ میدے کی تکلیف ہو الٹیاں لگیں اور یہ معاملہ خراب ہو اور سب سے بڑھ کر ایتھلیٹ لوگ جو ہیں انہیں پتا ہے کہ ورزش نہ کرنے دینا کتنی بڑی عذیت ہے ایکسرسائز نہ کرنے دینا ایکسرسائز کی سائیکل لے لینا وہ ڈمبل واپس لے لینا یہ خان کو ذینی طور پر تکلیف دیتے کہ وہ مانگے ہم سے شیونگ کا سامان اب درہ سوچیں اب انہیں خان نے ساری زندگی اپنی شیونگ نہیں بڑھنے دی اب یہ جان بوجھ کر خلیہ کیوں بگاڑنا چاہتے ہیں یہ کوشش انہوں نے زفقالی بھٹو کے ساتھ بھی کی تھی اور وجہ کیا تھی بھٹو کیوں کہتا تھا آخری دفعہ میری شیف کریں کہ وہ چاہتا تھا میں ان کے سامنے ایسا نظر نہ ہو کہ میں ٹوٹا ہوں یہ خان کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اب چند لوگوں جب خانس کی ان لوگ ملاقات ہوتی جب عمران خان کو پتا چلتا ہے کہ عوام خان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تو خان کے اندر ایک نہیں آپ کو پتا ہے جذبہ آ جاتا ہے خان کو پتا ہے اور عمران خان کے اوپر یہ اللہ کی خاص انعائت ہے اور یہ جتنے زیادتی کرنے والے لوگ ہیں خدا کی قسم یہ یاد رکھیں ان کا انجام بڑا برا ہوگا بہت برا یہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ کا نواز شریف کا جنرل باجبہ کا ان سب کا دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ پرانی بات بھی نہیں آج کی باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف گندے انڈے مارے جا رہے ہیں اس کو وہ ویڈیوز آ رہی ہیں بقاعدہ طور پر اپنے گھر کے اندر لندن میں اب ہم اندازہ کریں یہ عمل اچھا نہیں ہے میں اس کی ہمایت نہیں کرتا قاضی فائز کے استقبال کے لیے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بقیدہ وہ کہتا ہے جی میڈل ٹیمپل کے بینچ میں تقریب کے لیے پہنچے ہوئے ہیں پہلے تو اس میں ایک اور بات دیکھ اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے پہلی دفعہ بیٹا بھی نظر آ رہا ہے بچے بھی زلیل ہو رہے ہیں اولاد بھی زلیل ہو رہی ہیں پہلے وہ پاکستان کے اندر بیکریوں میں زلیل ہوتے رہے اب وہ باہر جا کے دنیا میں بھی زلیل ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا زمانہ عبرت کیا وہ بانجبا کے ساتھ وہ گندی گالیوں اس کے مو بر وہ دیتا رہا ہے بندہ اس سے بڑی اور عبرت کا نشان کیا ہوگا اب کسی نے گولیاں تو مارنی نہیں خدا رو خواستہ میں تو اس کا بات نہیں کہہ رہا لیکن اب ان لوگوں کو شر مانی چاہیے اس چیز پر زیادتی کرنے والا ہے کہ انجام صاحب کا انشاءاللہ یہی ہوگا بارال آگے اس میں قاضی صاحب کے حوالے سے ایک خبر بھی میڈل ٹیمپل میں جو خطاب کر رہے ہیں یہ پہلے شخص ہے ایسی بات نہیں وہ پہلے نہیں ہے آئیشہ جو پہلے کر چکے ہیں سترہ بائیس دوزار بائیس میں اس کے علاوہ ابھی پورا ایک گروپ قاضی صاحب کا بھی استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود ہے میڈل ٹیمپل کے باہر تحریک انصافت کا علی تجاج کا اعلان کیا ہے اور قاضی صاحب کی حالت دیکھئے یہ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے عمران خان پر ساری زیادتیوں کا بہت بڑا حصہ بنا کہ یہ آج وہاں برطانیہ میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے انتہائی سخت سیکیورٹی میں وہاں رکھا گیا اور وہاں باہر پاکستانیوں کی بڑی تعداد وہ شایان علی تو نواز شیف کے لیے اس کے لیے بھی دنیا موجود ہے وہاں لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ڈونٹ پیش کریں اور ساتھ موں پہ کہیں لخ دی ڈونٹ تیرے دے قاضی وہ کیوں کہنا چاہتے ہیں چاہے وہ باجوا کے بچے ہوں قاضی فائز کے بچے ہوں ندیم انجم کے بچے ہوں نواز شیف کے بچے خیر اس کے تو بچے بچے تو بچے نہیں ہیں وہ منظر عام سے ہی غائب ہو گئے لیکن ان کے حالات وہاں پہ بھی ہیں اور تارڑ کو بھی دیکھے کل جو پاکستان میں پھینٹی لگی کیوں لگی کہ ان خواتین نے کہا کہ فارم فورٹی سیون کا وزیر آگئے اور وہ تھی بھی کیا اسکری آنٹیاں اندازہ کر رہے یہ منس کرنے والے جتنے خان کو خود منس ہوگی کہ کر گئے تو انہیں اس چیز کو بیٹھ کے اکل والوں کے لیے نشانیاں یہ بیٹھ کے سمجھیں گوھر کریں اور یہ جو سیاسدان ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا وہ انیس دفعہ الیکشن جیتا ہے نو دفعہ وفاقی وزیر ہے اسٹیبلشمنٹ کا سب سے چہیتا شخص جو اپنے موں سے کہتا تھے کہ میں گیر نمبر چار کی حاضری کے بغیر آتا نہیں وہ آئی جی آئی میں بھی گئے اسٹیبلشمنٹ نے کہا مسلم لیگ کاف بھی بناو استحقام جو پارٹی میں جدر برزی چلے جو اب وہ خان کو لیکن چونکہ پیچان چکا تھا شیخ خرشید بڑے قریب سے کہ ایک نیک نیت ہے عاشقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلی دفعہ شیخ خرشید کھڑا ہوا کہا کہا گیا تھا کہ بشار بی 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 گندے الزام لگو اس نے انکار کیا اور پھر بعد میں اس نے خود اپنے آزار بان سے لٹکنے کی کوشش بھی کی اور پھر بدنامی زمانہ دلالوں کے سامنے بٹھا کے اس کے انٹرڈو کروائے گئے تو یہ جو لوگ آج ان کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ سوچ لیں اپنے ذہن میں شیخ خرشید کو دیکھ کے اور افسوس ہوتا ہے کہ شیخ صاحب بہت بڑے سیاستدان ہے رونک لگایا کرتے ہیں اب ان کو بڑا مس کیا جاتا ہے اب جتنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اس وقت یہ اپنے انجام کو ان تمام مسالوں کے سامنے رکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہرکارے ہیں وہ بھی دیکھ لیں ان کا حال جتنے بھی لوگ ہیں یہ جتنے بھی لوگ خان کے مخالف ہیں جو بیچ میں کمپرمائز بھی کر رہے ہیں اب کچھ لوگ دیکھیں ابھی اس وقت تحریک انصاف میں میں آپ کو مسئلہ اصل میں ہے کہ خان کی رہائی دو دنوں میں ہو جائے تحریک انصاف کا ہر رہنمہ اور میں اس میں تمام رہنماؤں کی بات کروں اس وقت صرف اس چکر میں ایک ایک کریڈٹ اسے مل جائے وہ کسی صورت میں خان کے اتجاج پر کسی دوسرے کو کریڈٹ دینے پر تیار نہیں شہباز گل نے نوروے میں اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی تحریک انصاف کی طرف سے آپ دیکھ لیں ان کے جو لیڈرشپ ہے کوئی خاص رسپونس نہیں آیا اتنی بڑی اچیومنٹ لندن میں انہوں نے برطانیہ میں ظلفی بخاری نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی وہ پورا انٹرنیشنل دباؤ میں کوئی آپ کو ان کی طرف سے کوئی لوکل پاکستان میں کوئی ایسی نظر نہیں آئی ان کی طرف سے کوئی خاص معاملہ نظر نہیں آیا اوفیشل نے کچھ معاملہ کیا ہے جو تحریک انصاف کے اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی کل شہباز گل نے بارسلونہ میں کتنا بڑا اجتماع کٹھا کر دیا مجال ہے شہباز گل کے بارے میں کوئی اس کی ٹویٹس ان تمام لوگوں کے رہنماؤں کی ٹویٹس پر دیکھیں نہیں نظر آتا آپ کو وجہ کیا ہے اور پھر ابھی شرفظل مروت کہتا ہے مجھے اتجاج دیں وہ کہتے ہیں نہیں اتجاج اس کو دے دیا تو یہ اس کا نام بن جائے گا بھئی ممبر ہم کٹھے کریں لوکل لیول پہ ہم قیادت کے لوگ کٹھے کریں جو مقامی ہیں امین ایز ایم پی ایز اور مروت آ کے تقریب کر کے اپنا نمبر بنا جائے سوالیں نہیں پیدا ہوتے ہیں ہم کیوں کریں خیبر پختونخواہ سے لوگ اسے ہم پہنچا کے دیں گاڑییں اس کو ہم لا کے دیں لوگ ہم لا کے دیں یہ اپنے نمبر بنا لیں کیوں اور یہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شیر حفظ مروت اپنے والد کے لیے تو نہیں نکل رہا وہ تو عمران خان کے لیے نکلنا چاہتا ہے اعتجاج کرنا چاہتا ہے ایک آپ کا پارٹی کا کنسنسس ڈیویلپ لیکن مسئلہ ہی ہے کہ اس وقت یہ ایک ایک اپنے اپنے ذاتی کریڈٹ کی جکر میں کہ میرے حلقے کے لوگ اگر نکلیں گے تو میرے نام پہ نکلتے ہیں میری وجہ سے نکلتے ہیں اس وجہ سے میں کیوں جا کے سارے لوگ کسی اور کو دے دوں یہ عمران خان کے لیے یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بڑا افسوس سے کہنا یہ صرف اس وقت اپنے اپنے ذاتی معاملات پر لگے ہو ہر بندہ اپنے اپنے اس میں کہ میری تھوڑی سی بنج ہے چودرات میرا جو اسیاسی کیریئر بنج ہے میرا مستقبل نہ اور اس میں بہت سری اور بھی چیزیں ہیں میں انشاءاللہ اگلے کسی ویلاغ میں جذبات میں ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھنا نہیں چاہتا اگلے کسی ویلاغ میں میں آپ کو یہ تفصیل سے سارا معاملہ بھی بتا دوں اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ